السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خوشباش اور خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج کے سب سے اہم خبر یہ ہے کہ کپل شرمہ کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ وہ سکھ مذہب سے یا ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دادی جو ہیں وہ فریصہ حاج ادا کر کے آ گئی ہیں اور وہیں پہ یہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر ایک بڑی بترین قسم کی کیمپین لانچ کر دی گئی ہے سناکشی سینہ کی جو کہ ایک ہندو ہے ان کے مسلمان لڑکے سے شادی پہ ان کے فیملی کو مارنے کی دمکی دی جا رہی ہیں ان کے فیملی کو مار دینے کی دمکی دی جا رہی ہیں ناظرین یہ دونوں خبریں جو ہیں ان کا خلاصہ کروں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو چلتے ہیں ناظرین اپنی آج کی خبر کے جانے اور بات کر لیتے ہیں کپل شرمہ کی اس وقت سوشل میڈیا پر اور میم سٹریم میڈیا پر اور ہر جگہ پر ایک خبر بہت زیادہ سریکولیٹ ہو رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ کپل شرمہ کے جو دادی ہیں وہ حج کر کے آ گئی ہیں جس پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمید ہیں بھارت کے اندر کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ سناکشی سینہ نے ابھی حال ہی میں شادی کی ہے ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ جس کی وجہ سے بھارت میں ان کے وال سمید بہت سے لوگوں کے اوپر پبندیاں لگائی جا رہی ہیں اور ان کی فیملی کی بائیکارٹ کی بات اکی جا رہی ہیں ہندو انتیاب پسند چماتے جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور شتروگن سینہ جو ہیں وہ پوری سیچویشن کے اوپر کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں وہیں پر یہ جو کپل شرمہ جو کہ اپنے مذہب کے اعتباس سکھ ہیں یا وہ ہندو ہیں تو ان کی دادی کے حوالے سے یہ جو حج کی خبریں پھیل رہی ہیں یہ اصل خبر کیا ہے اور اصل خبر سننے کے بعد آپ کی ہن سے نکل جائے گی تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جناب تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کپل شرمہ کے دادی نے حج کیا ہے ہنجی لیکن وہ کپل شرمہ کی کونسی والے دادی ہیں یہ کسی کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ سن کے حیران ہوگے کپل شرمہ کے بارے میں کہ وہ تو ہندو ہیں تو دادی کیسے حج کرنے چلے گئے تو اصل بات یہ ہے کہ کپل شرمہ کا جو شو ہے اس شو کے اندر جو ایک آرٹسٹ کام کرتے ہیں جو دادی کا کردار ادا کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے بہت فیمیس ہیں اور ان کا نام علی اسکر ہے علی اسکر جو ہیں وہ کپل شرمہ کے شو میں ساری لائم لائر سمیٹھ لیتے ہیں اپنی پرفارمس کے وجہ سے کیونکہ وہ ایک زبردست قسم کے جو ہیں دادی بنتے ہیں تو بیسیکلی علی اسکر جو ہیں نام سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ جو کردار ادا کرتے ہیں شو کے اندر تو انہوں نے چھوٹیاں لیتی کپل شرمہ سے یہ کہہ کر کہ وہ حج کے فریضے کے لئے جا رہے ہیں اور کیونکہ وہ دادی کا کریکٹر پرفارم کرتے ہیں اس لئے ہر طرح یہ خبر پھیل گئے کہ کپل شرمہ کے دادی جو ہیں وہ حج پہ چلی گئی ہیں آپ کو بتا دوں کہ علی اسکر نے انسٹرگرام پہ ایک پوسٹ جو ہے وہ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ کی ٹائمنگ بہت ہی بہترین ہوتی ہے جمعہ مبارک اس سے پہلے علی اسکر نے خانہ کعبہ کی تصویر شئے کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یا اللہ ہم پر اپنے رحم کی بارش فرما آپ کو بتا دوں کہ بھارتی انٹرٹیمنٹ جو چینل ہے سٹار پلس کی مشہور ڈرامے کہانی گرگر کی میں کمل اگر وال کا جو کردار ہے وہ بھی انہوں نے ہی لپایا تھا اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے وہ دادی بنے ہیں تو کافی زیادہ ان کو بہترین ادھاکاری کے وجہ سے جو ہے ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کی بہترین ادھاکاری کے وجہ سے لوگ یہ بھول گئے تھے کہ وہ ایک خاتون نہیں بلکہ وہ علی ایسگر جو ہیں ایک مرد ہیں برحال وہ مسلمان ہیں اور اس وقت جو ہے وہ حج کا فریصہ دا کر چکے ہیں اور یہ تھی جی اصل کپر شرما کی دادی کی حج کی کہانی تو آج کے لئے اتنا ناظرین پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی خبر کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ